اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پیر صاحب میرے نام ہے بابر علی آشمی کرپٹو مارکیٹ کا ویکلی انیلسز کریں گے اور دیکھیں گے بٹکوین اور اتھینیم کو بڑی ڈیریل کے ساتھ ویکلی کینڈل کے اوپر ہر ہفتے میں اگر ہم ایک دفعہ ویکلی کینڈل کو دیکھ لیں تو ویسے تو ڈیلی پہ دیکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ تو لازمی دیکھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے تھوڑے سے بڑے ٹائم فریم کی اوپر دیکھتے ہیں نا تو ہمارے پاس زیادہ ڈیٹا آ جاتا ہے اسی طرح سے میں آپ کو ابھی کمپیوٹر کی سکرین پہ لے کے چلتا ہوں اور ہم اتھینیم سے سٹارٹ کریں گے پھر بٹکوین کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں آج میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ کیا بٹکوین نے اپنا باٹم دیکھ لیا ہے میری اکورڈنگ اور یا پھر ابھی یہ مزید نیچے جانے کے چانسز ہیں اور اتھینیم کا بھی اسی طرح سے اتھینیم کا چارٹ آپ کے سامنے ہے جب بھی ہم کوئی ٹرینڈ لائن ڈرا کرتے ہیں نا اس میں ایک دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے میں ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاتا بھی رہوں تاکہ نیکس ٹائم اگر آپ نے اسی طرح کا کوئی چارٹ نیلسز کرنا ہو تو آپ کو میری ضرورت نہ پیش آئے آپ خود ہی کر لیں ویسے تو میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں تو بہت مہربانی ہے آپ کی لیکن میں کم سے کم آپ کو محتاج رکھنا نہیں چاہتا اچھا آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ویکلین ایلسز پہ جانا ہے تو آل ٹائم ہائی پہ جب مارکٹ تھی اب اتھینیم جو ہے وہ جب پانچ ہزار کی قریب تھا چارزار آٹھ سو چارزار نو سو کی قریب تھا جب یہاں سے ہم ایک پوائنٹ کو پکڑیں گے اور ٹرینڈ لائن کو ڈرا کریں گے اب کم سے کم تین پوائنٹ جو ہیں ان کو ہم نے میچ کرنا ہوتا ہے اس ٹرینڈ لائن کے ساتھ اسی طرح سے یہاں پہ ایک پوائنٹ بنتا ہے دو تین ہفتے یہاں پہ ٹچ ہوئی مارکٹ اس کے بعد یہاں پہ ایک دفعہ آکے ٹچ ہوئی بیچ میں اگر نیچے آ بھی گئی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اوپر جا کے ریجیکشن وہی سے بنی ہے اسی ٹرینڈ لائن سے پھر نیچے آئی ہے تو یہاں پہ لاسٹ ایک ٹچ بنایا ہے اس کے ساتھ اب یہ تین دفعہ جب مارکٹ ٹچ کر جاتی ہے نا ایک ٹرینڈ لائن کو ٹھیک ہے جب مثال کی طور پہ مارکٹ اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے اور ٹرینڈ لائن جو ہے وہ اگر دو دفعہ ٹچ کر رہی ہے مثال کی طور پہ آپ یہاں سے ایک ٹرینڈ لائن کھیجتے ہیں اور وہ دو دفعہ ٹچ کر رہی ہے تیسری دفعہ اگر اب بھی مارکٹ ٹچ نہیں ہوئی تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تیسری دفعہ مارکٹ اوپر نہیں نکلے گی تیسری دفعہ مارکٹ ٹچ کر کے نیچے آئے گی چوتھی دفعہ اوپر نکلے گی یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب یہاں پہ ایک ٹھیک ہے یہاں پہ دو اور یہاں پہ یہ تین یہ تین دفعہ ٹچ ہو گیا اب یہاں پہ چوتھی دفعہ مارکٹ اس کو کراس کر کے اوپر چلے گی میں نے جب یہ کراس کر رہا تھا اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب مارکٹ بریک آٹ کرنے کی بلکل کگار پہ ہے اور یہاں پہ کیونکہ نیچے بھی اگر ہم یہاں پہ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں نا یہ دیکھیں بار بار اسی لائن کو ٹیسٹ کر کے مارکٹ اوپر جا رہی تھی تو نیچے بھی ایک سپورٹ مل رہی تھی اور ٹرینڈ لائن کو بھی مارکٹ توڑ کے کیونکہ اوپر نکل رہی تھی تو ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ گیا کہ یہ ٹرینڈ لائن جو ہے یہ بلکل ویلیڈ ہے اور یہاں پہ جب ایک دفعہ کسی ٹرینڈ لائن کو مارکٹ توڑ دیتی ہے یہاں پہ توڑ دیا اب دوبارہ سے ایک دفعہ نیچے آنا جو ہے نا یہ زیادہ تر کیسز میں بلکل ہوتا ہے کہ مارکٹ ایک دفعہ نیچے آتی ہے اب یہ اوپر گئی ہے تو مارکٹ نیچے بھی آ سکتی ہے اب یہ کہاں تک نیچے آئے گی اگر ہم اسی ٹرینڈ لائن کو دیکھتے ہیں نا تو یہاں پہ تو مارکٹ تھوڑا سا ڈر آ رہی ہے ویسے ویسے کچھ کیسز میں ایسا ہوتے بھی ہے ہوتا بھی ہے کہ مارکٹ نیچے نہیں آتی اور صرف اوپر ہی چلی جاتی ہے اور دوبارہ سے اپنی ایک سپورٹ کو برقرار کر لیتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک ریزسٹنس بنی ہوئی ہے مارکٹ اس کو توڑ کے اوپر نکلے اور دوبارہ اسی کو سپورٹ بنا کے اوپر چلی جائے یہ بالکل پوسیبل ہے لیکن زیادہ تر جو چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ اسی ٹرینڈ لائن کو مارکٹ ایک دفعہ ٹیسٹ کرے گی اور ٹیسٹ کرے گی تو یہ تو تقریبا ہزار کی قریب ہمیں مارکٹ جو ہے وہ آٹھ سو ہزار نو سو کے اراؤنڈ اتھیرم جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھنے کو ملے گا اس کے مطابق اگر دیکھتے ہیں یہ بھی ایک پوسیبلٹی ہے اب یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی آپ نے دیان سے سننا ہے اور غور سے سمجھنا ہے بی ٹی سی اگر ہم دیکھتے ہیں نا ڈیلی چارٹ تو ہمیں یہاں پہ ڈیلی کے اندر تو کوئی اس طرح کی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی یہ دیکھیں لیکن اگر آپ ویکلی کے اوپر آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم ختم کرتے ہیں ویکلی چارٹ آپ کو بڑا کلیرٹی دے دیتا ہے اب یہ مارکٹ دوبارہ سے نیچے کیوں آ رہی ہے اسی ٹرینڈ لائن کو یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تین دفعہ مارکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کرتی ہے اور اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہ چوتھی دفعہ اوپر نکلتی ہے اب یہاں پہ بی ٹی سی کے کیس میں آپ دیکھیں تیسری دفعہ مارکٹ نے اس ٹرینڈ لائن کو بریک آؤٹ دے دیا ہے اب بریک آؤٹ دینے کے بعد زیادہ در چانسز کیا لگ رہے ہیں آپ یہ بتائیں مجھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ یہاں پہ ٹیسٹ کر لیا ایک دفعہ یہاں پہ اب تیسری دفعہ مارکٹ نے اس ٹرینڈ لائن کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ٹیسٹ کر کے نیچے آتی اور چوتھی دفعہ مارکٹ اوپر نکلتی ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے جس طرح سے مارکٹ میں سوچا جا رہا تھا اس طرح سے مارکٹ نے موو نہیں لیا اب یہ ایک خطرے کی گھنٹی بی ٹی سی کے اندر بھی ہے اب یا تو اس میں دو اپشن ہو سکتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ دو اپشن کیوں دیتے ہیں آپ یہ کہا کریں کہ ایسا ہی ہوگا نہیں ایسا کرپٹو مارکٹ یا سٹاک مارکٹ کے اندر ایسا بلکل نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہاں پہ سائیکالوجی کی گیم چل رہی ہوتی ہے اس میں دو اپشن ہو سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ ایک دفعہ اس لائن کو ٹچ کر کے مارکٹ اوپر چلی جائے گی دوسرا اپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ اس ٹرینڈ ڈائن کو توڑ کے مارکٹ نیچے آئے گی ایک دفعہ اور پھر اوپر جائے گی یہ دو اپشن ہو سکتے ہیں اگر تو نیچے آئے گی تو سپورٹ کہاں تک بنے گی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سپورٹ بنے گی یہاں تک آ کے ٹھیک ہے اور یہ سپورٹ بنتی ہے آلموسٹ اٹھارہ آزار چھے سو کے قریب ٹھیک ہو گیا میرے بھائی اگر تو بی ٹی سی جو ہے وہ مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے اس کو اگر ایسا کرتا ہے تو یہ بلکل مطلب غیر چکینی سے ایک چیز ہے کہ تیسری دفعہ ٹرینڈ لائن کو مارکٹ توڑ کے اوپر نکل جائے اور پھر بولش بھی ہو جائے یہ بلکل غیر چکینی سے چیز ہے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے پاسیبل تو ہے لیکن زیادہ درچاند سے وہ یہی ہیں اس کو توڑ کے مارکٹ ایک دفعہ نیچے آگی اور اس لائن تک آکے یہاں سے ایک سپورٹ لے گی کیونکہ نیچے والی جو سپورٹ ہے وہ پندرہ ہزار کی سولہ ہزار کی جو سپورٹ بنتی ہے وہ بہت نیچے ہے وہاں تک جانے نہیں دے گا کوئی بی ٹی سی کو کیونکہ ویلز جو ہیں وہ بی ٹی سی کو یہاں پر خرید رہی ہیں تیرہ بلین ڈالر کا بی ٹی سی صرف ایک ویلز نے خرید دا ہے میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ جو بڑے بڑی ویلز ہیں جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں بی ٹی سی کے وہ اب انٹر ہو رہے ہیں اور ان کے انٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بی ٹی سی کو وہ اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں ان کے مطابق یہاں پر بی ٹی سی جو ہے وہ خریدنا چاہیے تو ان کے حساب سے ہی مارکٹ چل رہی ہوتی ہے اب یہ دونوں آپشن میں نے آپ کو بتا دی ہے یا تو بی ٹی سی آئے گا اکیس ہزار چھے سو تک جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ ڈیلی کینڈل کے اوپر بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک پیٹرن جو ٹوٹا ہوا ہے اس پیٹرن کے ٹوٹنے کی وجہ سے بی ٹی سی اکیس ہزار پانچ سو سے لے کے چھے سو کے درمیان آئے گا یہ میں آپ کو دو تین ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن دوسرا آپشن ویکلی کینڈل کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بی ٹی سی دوبارہ سے نیچے ہے اور پھر اوپر جائے اس کی ایک وجہ میں آپ کو اور بھی دے دیتا ہوں ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا ڈیلی کی کینڈل کے اوپر تو آپ نے یہاں پہ گوھر کرنا ہے گوھر کس چیز کا کرنا ہے کہ یہ جو کیبن کروس چیک ہے نا یہ ہے گولڈن کرس اور ڈیسٹ کروس گولڈن کرس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو 50 کی مووینگ ایورج ہے یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ والی یہ ریڈ لائن 50 کی ہے مووینگ ایورج اور جو گرین ہے یہ 200 کی ہے اب جب بھی 50 کی مووینگ ایورج 200 کی مووینگ ایورج کو کاٹ کے نیچے آ جاتی ہے نا اور 200 کی اوپر چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ ابھی بیریش ہے مارکٹ نیچے گرنے والی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ 200 کی موونگ ایوریج نیچے آ جائے اور 50 کی موونگ ایوریج اس کو کاٹ کی اوپر چلی جائے تو اس کو بولتے ہیں گولڈن کراس مطلب کہ یہ بولش مارکیٹ کا ایک سگنل ہوتا ہے اب یہاں پہ پھر سے مارکیٹ کنفیوزنگ سیچویشن میں آگئی ہے کیسے یہاں پہ اگر آپ ویکلی چارٹ کو دیکھتے ہیں تو ریڈ لائن اوپر ہے اور گرین نیچے ہے لیکن اگر آپ جیسے ہی دیلی کینڈل کی اوپر آتے ہیں تو ریڈ لائن نیچے ہے اور گرین لائن اوپر ہے تو یہاں پہ پھر سے دیلی اور ویکلی کینڈل کے اندر تضاد آ رہے ہیں یہ بلکل سیم کنڈیشن نہیں ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن نیچے ہے اور گرین اوپر ہے اگر آپ فور آور کے ٹائم فریم کے اوپر آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈ لائن اوپر گئی ہے کہاں سے یہاں سے کراس کر کے اوپر جا چکی ہے ٹھیک ہے ڈیلی میں تو ابھی اوپر جانے لگی ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ فور آور ٹائم فریم کے اوپر آلڈی اوپر جا چکی ہے تو ایسے ہی ہونا تھا بلکل یہ سیم ہے لیکن جہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ویکلی اور ڈیلی کینڈل کے اندر تو تضاد آ رہے ہیں ریڈ لائن کو بھی ساری ویکلی کینڈل کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے تھا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ابھی بی ٹی سی کے مزید تھوڑے بہت چانسز بنتے ہیں آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ بی ٹی سی مزید جو ہے وہ ہمیں اٹھارہ زار آٹھ سو نو سو کے اوپر دوبارہ سے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہاں سے پھر ایک باٹم کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ سے بی ٹی سی بولیش ہو جائے گا دوسرا آپشن جو ہے اس کے چانس مجھے زیادہ بھی لگ رہے ہیں اور تھوڑے بھی کنفیوزنگ ہے مارکیٹ لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ سکسٹی پرسنٹ چانسز یہ بھی ہیں کیونکہ یہاں سے ویل نے ایکیومیلیٹ کرنا شروع کر دیا بی ٹی سی کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی دوبارہ سے اکیس دار چھے سو کو ٹچ کر کے واپس جا سکتا ہے اب یہ تو مارکیٹ کی کنڈیشن کو دیکھ کے پتا چلے گا اب یہاں پہ ایک رول اور بھی آ جاتا ہے جو میں آپ کو آلرہی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا سی پی آئی کی ریپورٹ کو ایف ایک سٹریٹ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے اس کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ سی پی آئی کی ریپورٹ تقریباً چھ سات دن کے بعد یہ ریپورٹ آنی ہے اور اس ریپورٹ کی اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو اکنومک انڈیکیٹر ہوتے ہیں نا ان سے بڑا پتا چل جاتا ہے آٹھ دن پڑے ہیں ابھی آٹھ دن کے بعد یہ جو ریپورٹ آنی ہے نا اگر تو یہ ریپورٹ اسی طرح سے آ جاتی ہے کہ ابھی کا جو نمبر ہے وہ 6.5 ہے اور جو نمبر دوبارہ سے ہمیں ملے گا آٹھ دن کے بعد وہ نمبر اگر 5.8 آ جاتا ہے تو پھر تو مارکٹ کیا کرے گی پھر بی ٹی سی جو ہے وہ یہاں سے 21,600 سے واپس جانا شروع کر دے گا لیکن جہاں تک تو گرنا جو ہے وہ میرے حساب سے بلکل لازم ہے یہاں پہ جو موونگ ایوریج ہے وہ بھی سگنل دے رہی ہے جو مارکٹ کی کنڈیشن ہے ڈالر کے اگر ریٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو ڈالر بھی سگنل دے رہے ڈالر جو ہے وہ 101 کی اوپر انڈیکس آ کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ڈالر کا انڈیکس جو ہے وہ یہاں پہ 101 کی اوپر آنے کے بعد دوبارہ سے اوپر جانا شروع کر چکا ہے یہ دیکھیں 101 کی اوپر آ کے پھر سے اوپر جانا شروع کر چکا ہے اگر ویکلی کینڈل کو دیکھیں تو ڈالر کے اندر پہ سیم سیچیوشن ہے یہاں پہ ریڈ لائن جو ہے وہ گرین کو کراس کر کے اوپر جا چکا ہے مطلب کہ ویکلی بیسز پہ ڈالر جو ہے وہ ابھی بولیش ہے تو مارکٹ تو بیریش ہوگی آپ کو پتا ہے جب ڈالر بولیش ہوتا ہے تو مارکٹ بیریش ہوتی ہے اگر تو ہم ڈالی کینڈل کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی مارکٹ کنفیوزنگ ہے یہ دیکھیں ڈالی کی اوپر کیا ہو رہا ہے ڈیتھ کراس بن رہا ہے اور ویکلی کی اوپر کیا ہو رہا ہے گولڈن کراس بن چکا ہے آلڈی اب یہ بڑا خطرے کا معاملہ ہے کہ یہ جو گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس ہے اس کے اوپر مارکٹ بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے یقین کیجئے جب یہ گولڈن کراس پچھلی دفعہ بنا تھا آئی ٹھنک دوہزار اکیس میں یہ بنا تھا تو اس کے بعد جو ہے بی ٹی سی وہ انیس ہزار سے لے کے ستر ہزار کا سفر اس نے تیہہ کر لیا تھا اور جب ڈیتھ کراس بنا ہے تو ستر ہزار سے لے کے واپس جو ہے پندرہ ہزار سولہ ہزار تک آ گیا اس ڈیتھ کراس اور گولڈن کراس کا یہ سفر جو ہے وہ بہت لمبا چلتا ہے اب ڈالر کے انڈیکس میں بھی کنفیوزنگ ہے معاملہ اور بی ٹی سی کے انڈیکس میں اب یہ کنزومر پردائس انڈیکس اور جو ایپو ایم سی کی میٹنگ ہے جو فیڈ انٹرسٹ ریٹ ہے اب ان دونوں چیزوں کے اوپر مارکٹ ٹکی ہوئی ہے یہ آپ نے نظر رکھنی ہے اگر تو فائیو پوائنٹ ایٹ آٹھ دن کے بعد آتا ہے ویسے تو میں ڈیلی آپ کو انیلسیز دیتا رہتا ہوں تو پھر تو کیا ہے کہ بی ٹی سی جو ہے وہ اوپر جائے گا ڈالر کہیں بھی ہے پھر تو اوپر جائے گا اور ڈالر کا بھی انڈیکس پھر نیچے کننا شروع ہوگا اور یہ جو لائن ہے یہ دوبارہ سے آپ کو کچھ اس طرح کی سیچویشن بناتی ہی نظر آئے گی اور یہ 200 کی موونگ آوریج نیچے سے کچھ ایسے ہو جائے گی یہ یہاں پہ ڈیتھ کروس بنے گا ڈالر کے اندر اور باقی مارکٹ کے لیے یہ ایک بولش نیوز ہوگی مطلب کہ مارکٹ اوپر جائے گی ٹھیک ہو گیا جی تو یہ تھا ویکلی انیلسز اب یہاں پہ جو بی ٹی سی ہے اس کے اندر جو آپ کا انٹری پوائنٹ ہے وہ میرے حساب سے وہی بنتا ہے پہلا 21,600 اور اگر اس کو توڑ کے مارکٹ نیچے جاتی ہے تو آپ کا جو سٹاپ لوس ہے وہ بالکل ایک دو پرسنٹ کے ساتھ آپ رکھیں تین پرسنٹ کے ساتھ رکھ لیں اگر اس کو توڑ کے مارکٹ نیچے جاتی ہے تو دوبارہ سے 18,600 کے قریب آپ جا کے بی ٹی سی کو خرید دیں اس سے زیادہ نیچے گرنے کے چانسز میرے اکاورڈنگ نہیں ہیں بی ٹی سی کے کیونکہ یہاں پہ ویلز جو ہیں انہوں نے بھی خریدنا شروع کر دی اور ٹیسلا نے بھی کہا کہ جب بیریش مارکٹ تھی تو ہم نے جو اناؤنس کیا تھا بی ٹی سی کو بیجنے کے والے سے ہم نے بی ٹی سی کو نہیں بیچا تو ٹیسلا جو ہے وہ بھی دوگلہ پر دکھا رہے کبھی کہتے ہیں بیجنا ہے کبھی کہتے ہیں نہیں بیجنا تو خیر مارکٹ کی کنڈیشن ابھی کافی حد تک کنفیوزنگ ہے ہر کسی کے لیے صرف میرے لیے نہیں ہے صرف آپ کے لیے نہیں ہے ہر کسی کے لیے اگر کوئی بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے کوئی دبائی میں کوئی پاکستان انڈیا میں کہیں بھی ہے نا ہر کسی کے لیے کرپٹو مارکٹ یا سٹاک مارکٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ ابھی کنفیوزنگ ہے اور ابھی آج تقریباً چھ سات بجے چھ بج کے کچھ منٹس کے اوپر جب سٹاک مارکٹ امریکہ کی اوپن ہوگی تو مزید آپ کو بیٹی سی جو ہے وہ نیچے گرتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ ڈالر جو ہے وہ کافی چھلانگ لگا چکا ہے تو جیسے ہی کرپٹو مارکٹ سوری سٹاک مارکٹ نیچے گرتی ہے ویسے ہی کرپٹو مارکٹ بھی ساتھ میں باگنا شروع کر دیتی ہے تو خیر ابھی شورٹ کی پوزیشنیں تو اوپن ہو سکتی ہیں لانگ کی میرے خیال سے نہیں ہو سکتی اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انیلسز ہوتا ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے آپ اپنا انیلسز کر کے ٹریڈ لیا کریں کسی کے کہنے کے اوپر چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور کسی کے کہنے کے اوپر آپ اندازوں ٹریڈنگ نہ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس جوڑے ہوں تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ